دیکھیں جو پائیس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا جان لیوہ مرض ہو جاتا ہے بڑا درد بڑا پین ہوتا ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ قبض نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے آپ قبض توڑنے کے لیے جو سب سے اچھی چیز یہ سنہ مکی ہے آپ سنہ مکی سوف ملٹھی تین چیزیں ہموزن لے لیجئے پچاس پچاس گرام اور پچاس گرام اس میں مصری ڈال کے رات کو سونے سے پہلے ایک ٹیبل سپون نیم گرم پانی سے لیجئے اور اسی طریقے سے انجیر سلسلے میں تب نبوی میں بہت امدہ چیز دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کے بارے میں بتایا کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے تو اس کا سلسلہ ایسا ہے کہ پانچ عدد انجیر آپ لے لیں اور اس کو دودھ تقریباً ایک پاؤ کے اندر پکائیے اور جب وہ بالکل نرم سی ہو جائیں تو اسے صبح ناشتے میں بھی کھائیے رات کو بھی کھائیے اب جہاں تک تعلق جامن کے مطالق جامن کا استعمال سے بھی بواسیر میں بھی بہتری آ جاتی ہے جامن کے وہ کم ا اسکم ایک پاؤ جو ہے بغیر نمک کے نمک کیا کالی مچ اس میں مت لگائیے اسی طریقے سے جامن آپ کھائیے اور اس کی گھٹلیاں جو ہے سکھا لیجئے اگر گھٹلیوں کا پاؤڈر اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ بھی بڑا اچھا ہے کہ آپ اس پاؤڈر کو دہی میں ملا کے جو ہے تقریباً ایک پاؤ دہی میں ایک ٹیبل سپونی پاؤڈر ملا کر آپ اگر کھائیں گے تو اس سے بھی بواسیر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے